آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا آپ تک سمجھا سجائی سے کہنائی تک خبر پہنچائے آپ تک جانچ پوری کر لی ہے اور جلد ہی اوڈج کے بعد کاریوائی کی جائے گی کوٹ نے اس سمبند میں 19 جولائی کی تاریخ دی ہے جو اگلی تاریخ ہے وہ مجھے کی بات تو یہ ہے کہ 18 جولائی سے منپا کے جو متدان ہونے والے ہیں اس کے لیے پرشار کے لیے سمائے ملے گا کل 12-15 دنوں کے لیے شاید ان کو پارشادوں کو جو امیدوار ہوں گے ان کو سمائے ملے گا سوچنے لیے بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ کیس لگ بھگ سو پارشادوں پہ پورو میر ویدھائک ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہوا ہے اور اسمنجس یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو سو لوگ اس میں روپی بن جائیں گے اگر گرفتاری ہوتی ہے تو سو لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا جو بھی روپی ہوں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر نامانکن بھرے ہوئے لوگ جو رہیں گے وہ اس میں روپی ہو جاتے ہیں مطلب وہ اس میں روپی رہتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کے نامانگن کا کیا اس یہ اسمنجس کی ستھی جو بنی ہے اس وجہ سے کئی لوگ اب دیکھا جا رہا ہے کہ آگے پیچھے کر رہے ہیں نامانگن بھرنے میں کیا کرے کیا نہ کرے دوسری اور جلگاؤں میں خاندیش وکاس آگھاڑی جو ہے اس کی ستہ کافی دنوں سے ہیں کافی سالوں سے ہے اب وہ بی جے پی کے ساتھ چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں کئی جگہ پہ بات کیجئے آج بی جے پی کے پورو میئر نے وٹس اپ ایک فوٹو ڈالا جس کے اندر پورو ویدھایک سوریش جائن نیتین لڈھا پورو میئر جو ہے تھے وہ گریش مہا جان مکھی منتری یہ سبھی لوگ میٹنگ میں ہے کچھ فوٹوز آئی ہے تو یہ جو فوٹو آئی ہے یہ یوتی کے طرف سنکیت کر رہی ہے کہنا تھا یوتی ہو گئی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو گھوٹالے ہوئے ہیں پیچھے جس کے لیے کیس چل رہا ہے نریندر آمنا بھاسکر جو ہیں نریندر بھاسکر پاٹیل انہوں نے یہ کیس درج کیا تھا تریہست بول کے تو انہوں نے وہ کیس درج کرنے کے بعد ابھی کافی ساری باتیں سامنے آ رہی ہے اگر ان لوگوں پر کاریوہی ہوتی ہے تو بی جے پی کیا کرے گی بی جے پی اگر یوتی کر لیتی ہے تو خاندیش فکاس آگھاڑی جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ چلی جائے گی بی جے پی کس طریقے سے لوگ اسمنجس میں اس لیے ہیں کہ بی جے پی تو بہت ہی صاف پرتیما رکھتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا صاف پرتیما والے نریندر موڈی جب ایسا کرتے ہیں تو پاردرشی ویوار جن کا ہے پاردرشی سب کچھ رکھنے والے مہاراشتر کے مکہ منتری دیویندر پھڑونیز بھی ہیں اور وہ کس طریقے سے یوتی کر لیتے ہیں اگر یوتی ہوتی ہے خاندرش وکا سگاڑی اور بی جے پی کی تو جنتہ کے من میں کیا پرتیما جائے گی بی جے پی کی جنرلی ایسا اب سمجھ میں آنے لگا ہے جیسے پہلے کچھ راشتھوادی کے یا کانگریس کے لوگ نیتا تھے وہ بی جے پی میں آ گئے ہیں ان کے اوپر جو آروپ تھے ان آروپوں سے اب انہیں بچایا جا رہا ہے ایسا لوگ آروپ کر رہے ہیں تو کیا یہ بھی مانا جائے کہ یوتی اگر ہوتی ہے یا یوتی کرنے کی یہ لوگ اکچھک ہیں یہ اس لیے تو یہ کہیں یوتی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی بی جے پی میں آ جائیں گے اور جب سرکار ان کی رہے گی تو شاید انہیں بھی اس کا لاب مل جائے جس طریقے سے اور لوگ آ رہے ہیں بی جے پی میں اور انہیں بچایا جا رہا ہے کسی طریقے سے ایسا جنتہ کا آروپ ہے ہمارا آروپ نہیں ہے جنتہ ایسا کہتی ہے کہ دوسری پارٹی سے جو ایمپورٹ ہوتے ہیں بی جے پی میں وہ کہیں نہ کہیں ڈاگدار منتری بھی رہا ڈاگدار نیتہ بھی رہا تو وہ بی جے پی میں آکے سوکش پرتیمہ اس کی بتائی جاتی ہے اور اسے بچانے کے پریاز کے جاتا ہے ایسا جنتہ کے مند میں بھاونا ہے جنتہ ایسا اکثر بولا کرتی ہے تو جلگاؤں کی راجنیتی میں کیا ہوگا اب بی جے پی کے پاس اسمنجس کی استدھی ہے کہ اگر وہ خاندیش وکاس آگاڑی کے ساتھ یوتی کرتی ہے اور اگر کاریوائی ہو جاتی ہے تو کاریوائی ہونے کے بعد تو یہ لوگ آروپی ہو جائیں گے انہیں ہو سکتا ہے پولیس گرفتار بھی کر لے ایسا سمائے میں اگر بی جے پی کی یوتی رہی تو بی جے پی کے پرتیمہ کا کیا ہوگا کیا یہ لوگ تو بی جے پی کے ساتھ ہی مل کر کام کریں گے اگر یوتی رہی تو ایک دوسرے کی جمعے داریاں بھی بنتی ہے تو ابھی فیلحال آنے والے دنوں میں بہت کچھ پتا چلے گا فیلحال ہم نے کچھ نیتاؤں سے بات کی ہے آئیے ہم بادشت کے وہ انشا آپ کو دکھاتے ہیں ہلو ہلو کھرززاب نمشکار ہاں نمستار کھرززاب جلگاؤں مہانگر پالکہ کے جو پارشد تھے ابھی جو ہیں یا پورو تھے ایسے سو پارشدوں کے خلاب پہلے ماملے درج ہوئے تھے پانچ ماملوں میں سے ایک ماملے میں کچھ لوگ جمانت پہ ہیں اور چار ماملے جو ہیں اس کے لئے پولس نے آج گروہر کو ایک ریپورٹ سمیٹ کی ہے کورٹ کے پاس میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جانچ پوری ہو چکی ہے اب گرفتاری ہوئی ہونی باقی ہے لیکن اس کے لئے کچھ آڈیٹ ریپورٹ کے لئے رکھی ہوئی ہے ابھی منپا کے چناؤں آنے والے ہیں جلگاؤں میں ایسے سمیں میں ایک ورشت نیتا بھاجپا کے نیتا ہونے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہاں تو ستہ بہت کچھ بدل سکتی ہے جہاں تک میری معلومات ہے تو ہائی کوٹ میں ساتھکار نے یہ بتایا جو بھرشتہ چارتے پانچ پرکرن ہے جو نورین رہاندہ نے دو ہزار بھارہ میں ہائی کوٹ میں ایک اپیل داخل تھی بعد میں دو ہزار پندرہ میں ریٹ ارجم انہوں نے کیا تھا جی وہاں پورٹ نے یہ پوچھا دو ہزار بھارہ میں جب یہ ہوتا ہے تو دو ہزار بھارہ میں کیا کیا تو سرکار کے اور سہی یہ بتایا جائے کہ پانچوں پرکرن جو ہے جو پوری انکوائلی شرکار نے کی ہے اور خالی ہمارے پاس امونٹ ٹیلی کرنا ہے مطلب افراد 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 کے رکم انہوں نے نکالی ہے اور افراد افراد کے رکم اسے ہی بتانے کے لئے اوڈیٹر سے ان کو ٹیلی کرنا ہے اور اوڈیٹر کے نیوٹے کرنے کے بعد ہم اس کے آجے کاروی کریں گے بتایا یہ مجھے جہاں تک میری معلومات ہیں علی اس میں یہ بات ہے یہ جو دکھرا ہے مطلب سنڈرہ ہوں اس میں افراد تصوری کی جو امونٹ ہے ہائینل ہوئی ہے مطلب افراد تصوری ہے یہ فیدہ ہوا ہے امونٹ ہم زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ تک کوئی بتا سکتا ہے یا اس میں سے فرق آ سکتا ہے یہ نکشی طور سے ہوتا ہے کہ یہ جب انکوائری پوری ہو چکے ہیں پوری انکوائری میں اپنا چاری کے افراد تصوری ہو چکے ہیں سوال یہ آتا ہے کہ میں نے اپنے کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا یہ بھائی مہا نگر پہلے ساکھ جلگاو کے سو آگے پیچھے مطلب وہ پیچھے اور آج کے لگر چوٹ جو میں انتر تارے میں یہ ہو سکتے ہیں جی آپ نے بتایا تھا میں نے بتایا تھا کہ یہ جیل میں جا سکتے ہیں جی بلکل اسی کے آگر پر میں نے بتایا تھا کہ اس کے انکوائری ہونے کے بعد یہ نمبر لگنا ہی لگنا ہے جی جو کہ ان کے اس ورحبہ کاریوئی ہوگی جی کردی صاحب ایک اور ابھی اس طریقے کے خبریں آنے لگی ہیں ابھی آج پولیس نے کوٹ میں جو کچھ بھی سمیٹ کیا ہے دوسری طرف جو یہاں پہ جلگاو مہاں نگر پالکہ میں خاندش وکاس اگاڑی کے نیتا ہیں جو پارشد ہیں جو پورو ویدھائک ہیں یہ لوگ مومبائی میں مکہ منتری کے ساتھ یوتی کے لئے تیاریہ کر رہے ہیں اس کا کتنا اثر پڑے گا اس ریپورٹ کا اس گرفتاری کا اس ماملے کا یوتی کے یوتی ہونے میں یوتی کا مجھے تو معلوم نہیں ہے مکہ دریجے سے کیا چرچہ ہوئی پر مجھے اتنا معلوم ہے کہ قریبا 27-28 سال سے یہ کارپوریشن کا برسٹا کار میں اکمبلی میں رکھ رہا ہوں اسمبلی سے باہر بھی رکھ رہا ہوں اور اس لئے کے آتھار پر کچھ باتیں شد بھی ہوئی کچھ جو ہے کوٹ میں بھی ہے جو رہے دویا جائیں ڈائی سال جیل میں بھی جا کے آئے ہیں اور کئی نگر سوک بھی جیل میں جانے سے سنبھاؤنا جاتی ہے ہمیں بھارتے جانتا پارٹی میں آتے ہیں تو ایسا لوگوں کے بھاونا ہونے کے سنبھاؤنا آئے ہیں بھرستہ کار کرو گئی بھرستہ کار کرو سنبھاؤ سنگر سکرو اور کوٹ میں بھی کیسے دھالو بعد میں بھاجے پار میں آنے کے بعد یہ پویتر ہو جائیں گے سنگا جل تانے جیسا ہو جائے گا تو آگے دیکھتے ہیں ابھی تو وہ آئے نہیں ہے چرچہ کیا ہوئی مجھ پتا نہیں ہے پر جہاں تک میرا ہے کہ میں سکھائی 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 تو میں یہ سنگر سے کرتے آیا ہوں اور ابھی سنگر سے کے پرینے کی اور بھی جیسے ہمارے جیسے لوگوں نے ابھی انتوں سٹیج آئی ہے تو اپنے جان بک جانے کے لئے ساہید بھاج میں آ سکتے ہیں خردہ آپ جیسا کی لوگوں کے بھاونایں ہو رہی ہیں یہ لوگ اگر یوتی کرتے ہیں تو شاید ان لوگوں کو ان سب کیسوں میں کچھ راہت مل پائے مکھے مندری کے اور سے یا پھر سرکار کوئی اپنا پکش کمجور کر لے اس وجہ سے یہ لوگ یوتی کرنا چاہتے ہیں ان کی تو یہی بھاونا ہے کہ بھارتی جانتہ پرٹے میں سامیل ہونے کے بعد وہ سرکاری پرٹے میں آ جاتے ہیں سرکاری پرٹے میں جب آتے ہیں تو سوابہ ویت کا جمعہ لاری سرکاری پرٹے کیا ہوتی ہے کہ کچھ ان کو مدت ہو جائے گی ایسو ان کے دھارنا ہے اب وہ دھارنا کے لیے ہی اپنی جان بچانے کے لیے وہ شاید بھارتی جانتہ پرٹے میں آنا چاہتے ہیں کھڑی سبھار ان سے باتچیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ چاہدری صاحب نمشکار نمشکار صاحب چاہدری صاحب آج جلگاؤں کے جو راجنیتی ایوز میں چھوٹی تھی حلچال اور نظر آئی ہے کہ جو چار گھوٹالے اور باقی تھے گھرکول سمیت ایئرپورٹ کا جو جمین ہے اس کے لیے بھی گھوٹالے کے طور پر نارندر بھاسکر پارٹی لے انہوں نے کچھ کیس درج کیا تھا اس کے اندر آج پولس والوں نے یہ کہا ہے کہ جانچ پوری ہو گئی ہے اب بس آروپیوں کی گرفتاری ہی باقی ہے اور کچھ سمجھ چاہیے آڈٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ پتا چل پائے کہ گھوٹالے ایکزیکٹ کتنے کا ہے تو اب منپا کے چناؤ آنے والے ہیں جلگاؤں میں راجنیتی گرم ہے جو لوگ اس میں آروپی ہیں وہ لوگ پورو پارشد ہیں کچھ ادھی پارشد جو ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہیں تو کس طریقے سے منپا چناؤں میں اس کو آپ جوڑ کر دیکھیں گے کہ کیسا رہے گا یہ منپا چناؤں سب سے پہلے تو آرنگی آپ کے جیسے ہی سوشل مہین کے ذریعے یہ نیوز ہم تک پہنچی ہے تو سب سے پہلے تو ہم برستہ چار کا ویلوٹ کرتے ہیں برستہ چار کا نشید کرتے ہیں برستہ چار کس نے کیا کتنے پیسے کا کیا یہ بات جو ہے یہ کم اہم ہے پر پبلک منی کا اگر کوئی نسیوز کرتا ہے برستہ چار کرتا ہے تو یہ بڑی ہی لوگتند کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے لوگ جس کے اوپر وشوات کرتے ہیں وہ لوگ پرتیوزی اگر برستہ چار کرتے ہیں پبلک منی کا تو یہ ایک وشوات گھات ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ آج کل جو سپریم پورڈ ہائی کوپ کے ججمنٹ آیا ہے اس میں ہمیشہ ججمنٹ میں مینجن کیا گیا ہے تو ہم برستہ چار کی جو کچھ مال سکتا ہے اس کے بچنا کرتے ہیں اور جو بھی کوئی برستہ آدمی ہوگا جس کے اوپر برستہ چار ہوگا اس سے کم سے کم جنتہ کی عدالت میں جانے کے بجائے پہلے نیای پالکہ میں جا کے اپنے آپ کو بے گھونا ثابت کر کے جنتہ کے سامنے جانا چاہیے اپنے اوپر برستہ چار کے اگر داغ ہے تو ان لوگوں نے جنتہ کے سامنے جانے کا ان کو کوئی مہتک ادھکار نہیں ایسا میں مانتا ہوں اور ایک سچا کومرز کا سپاہی کے ناتے کوئی بھی برستہ آدمی ہے جس کے اوپر برستہ چار کا عارف ہے یا وہ برستہ چار کے عارف میں جیل میں جاتا ہے تو اسے چڑھاؤں لڑنا نہیں چاہیے کم سے کم نیتک پڑھے آدھار پر ایسا میں مانتا ہوں چودری صاحب چودری صاحب ابھی خاندیش وکاس آگھاڑی کے بہت سارے پارشد ہیں جو اس میں عارفی بنائے گئے تھے جب یہ کیس درج ہوا تھا ابھی خاندیش وکاس آگھاڑی بی جے پی کے ساتھ جڑنے کی بات کر رہی ہے شوشل میڈیا پہ پورو مہابور نے ایک فوٹو بھی ڈالی ہے کہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے مکہ منتری کے ساتھ خاندیش وکاس آگھاڑی کے نیتا سورج دادش جائے نیتے لڑا ان لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ بی جے پی اور خاندیش وکاس آگھاڑی اگر ہوتی ہے تو ان کی یوتی اگر ہو جاتی ہے تو جلگاؤں میں کیسا رنگ رہے گا اس آج جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں کونسی پارٹیوں نے کس کے ساتھ یوتی کرنا وہ دونوں پارٹیوں کا انجونی معاملہ ہے پھر بھی میں ایسا کہتا ہوں کہ خاندیش وکاس آگھاڑی تیس سال سے جلگاؤں شہر کے مہنپا پہ راج کر رہی ہے دیر سال چھوڑ کے اور جلگاؤں اور جلگاؤں شہر میں جو عامدار اور خازدار جو سانسط چنے گئے ہیں ان کو ایٹیون تھاؤزن کا لیٹ جلگاؤں کے لوگوں نے دیا ہے جو ایم ایلے چنے گئے ہمارے ویدھائے ان کو 44,000 کا انہوں نے جلگاؤں کے لوگوں نے آگھاڑی دیئے ہے اور ان سے جیتایا ہے تو مجھے لگتا ہے تیس سال راج کرنے والی خاندیش وکاس آگھاڑی اور لوگ سبا اور ویران سبا میں جیتنے والی بھارتی جنتہ پارٹی یہ دونوں لوگوں نے جلگاؤں کے لوگوں کے ساتھ نائی کیا نہیں بلکہ جلگاؤں کے لوگوں کا بشواتگھات کیا راج سرکار کے اندر سرکار میں ہونے کے باوجود بھاجت نے بچھلے چار سال میں کچھ بھی شہر کے لیے نیا کیا نہیں ہے بکھ یمنٹی صاحب نے 25 کروڑ روپے دیئے تھے اس کا 25 پیسہ بھی جلگاؤں کے لوگوں کو ملا رہے ہیں اور یہ جلگاؤں کے لوگوں کے دونوں ہی گنے گار ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر ان کی یوتی ہوتی ہے تو یہ سراسر جلگاؤں کے لوگوں کا بشواتگھات ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو شوشتہ کو ماننے والی پارٹی ہے کہتی ہے وہی پارٹی اگر تتہ میں آنے کے لیے بھارتی شاہر کے آروپ والے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے تو یہ جنتہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور اپنے جو چھوی ہے پارٹی بھارتی کی کھانے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا موڈی جی کہتے ہیں یہ سیدھا سیدھا اس کا اُلنگان ہے ایسا میں مانتا ہوں اور کھانجے سکاس آگھاڑی کی بات ہی ہے دستہ شاہر کے آروپ تو ان کے اوپر پہلے بھی ہے ان کے بڑے نیتاؤں کے اوپر مقدمیں بھی چل رہے ہیں پر کچھ نہ کچھ کوٹ کی باری باری کی اوکالو پورس کا فائدہ لیکن یہ لوگ آج بھی سپتہ میں بنے ہیں تو انہوں نے اپنے انہوں نے ایسے ہی جنتہ کا وشوات کھو دیا ہے پر جب دونوں من کے ساتھ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات پہیسی ہو جائیں گی یہ کہاں تھے ہمارا ہنگی میں کھاندیش وکاتھ آگاڑی سروے سروہ ہیں انہوں نے حالی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر وکاس کی راجنیتی بی جے پی کرے گی تو وہ بی جے پی کے ساتھ چناؤ لڑیں گے تو کیا مانتے ہیں آپ سریز نادہ جائن جلگاؤں کا وکاس کریں گے بی جے پی کے ساتھ دیکھئے سریز نادہ جائن صاحب نے تیس سال سے مہانگر پالی کا اور جلگاؤں شہر کا پتہ تو کیا ہے انہی کے نیٹوٹر میں مہانگر پالی کا میں سکتا رہی ہے تیس سال سے میں ایسا نہیں مانتا کچھ نہیں ہوا ان کے کارے کال میں بہت کچھ اچھے کام بھی ہوئے جلگاؤں کا شہر مانا گیا سنے مارکت جیسے ایشیا میں اچھے طریقے سے سب سے بڑی مارکت کی دور پہ سوات آگیا ہے یہ کام تو ہوئے پچھلے دس سال میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دس سال میں کاندیس وکاس آگاڑی کی اوپر اور ان کے اوپر بھی برستہ چار کے ماملے درج ہوئے اور دس سال میں ایک بھی دیولپمنٹل ورک ہوا نہیں ہے حالانکہ دیولپمنٹل ورک کی بات چھوڑیے نئے کام کی بات چھوڑیے جو آدمی تاج برتے ہیں ہم شہری رشتے سرک پانی اور بیزلی کی لیے اور ساپ سفائی کی لیے یہ بیسک میری جو ہے جس کو ہم ملبوت گرج بولتے ہیں تو یہ بیسک جو چیزیں رشتے سرک پانی وہ بھی لوگوں کو دے نہیں پائے تو دس سال میں اگر ملبوت سویدائے نہیں دے پائے اور جنتا کو گمراہ کرنے کی کوشی سے ایسا میں مانتا ہوں جنتا نے ان کو تیس سال بہت بڑا کارے کال دیا ہے میری ایسی سب لوگوں کو بینتی ہے کہ تیس سال میں اگر آپ شہر کا وکاس کرنے کے بجائے بھکاس کر سکے ہو تو ابھی کچھ نئے لوگوں کو آپ نے اپورشنٹی دینا چاہیے اور جنتا میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تیس سال تو بہت چوتہ پیرید نہیں ہے بہت بڑا پیرید ہے اس میں دن دینے کے بات بھی اگر یہ نہیں دے پائے بہنگر پالی کا کچھ ساری سکولیں بند ہو رہی ہے بہنگر پالی کا کچھ گارٹن نگیوں کو دے جا رہے ہیں جو بہنگر پالی کا راستہ نہیں بنا پاتی نگیوں کو دے دے پاتی ہیلز کے سارے ہوسپیٹل transferred negoosition تو کر کے رہے ہو آپ اسپیٹل نہیں چلا پا رہے ہیں آپ خورن میں چلا پا رہے ہیں آپ راستہ نہیں بنا پا رہے ہیں चو�یدا صفواہ کی نہیں دے پاس تو آپ نے کیا کیا جی جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے ہم کو بہت سارا شکریہ ہے شکریہ 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 کہ اکترہ کہ شکریہ لیکن شا cockpit کیونین ببر شکریہ موسیقی سچائی سے کہنائی تا خبر پہنچائیں آپ تا